بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامنے آج اٹھا انیس فروری دوزار اکیس جمعہ المبارک اور جمعہ کے بعد والا سیشن شروع کرتے ہیں اور اس میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں یہ فیصلہ بات سے ہمیں اکثر یہ ونڈوں کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں یہ ہے فیصلہ بات سے اسلام علیکم درکتر صاحب کیا ماشاء اللہ درکتر صاحب چوکر بھی چاریس روپے پر کیجی ہو گیا اور جو اسی میس کلوٹن ہے وہ پر تاریس تاریس روپے پر کیجی ہے ٹھیک اگر ان دونوں میں کمپیریزن کیا جائے افاتیت کے لیے حاصل میس کلوٹن کی تداد اگر جیسے آپ سو کیجی بتاتے ہیں منڈا اس میں بیس کلو میس کلوٹن اور پینتیس کلو آپ کہتے ہیں چوکر ڈالیں اگر چوکر کی مقدار تھوڑی کام کر لیں اور میس کلوٹن کی تداد زیادہ کر لیں تو اس میں ریزلٹ زیادہ اچھا ہے کہ یہ چوکر زیادہ اچھا ہے بہتر چوکر ہے بندے کے لیے حاصل ہے کہ میس کلوٹن زیادہ فائدے مند ہے یہ بتا دیجئے دونوں کو میں نے ان کو بتایا میس کلوٹن جو ہوتا ہے نا یہ یہ کوئی تین قسم کا ہوتا ہے ایک میں بیس فیصد پروٹین ہوتا ہے ایک میں تیس فیصد ہوتا ہے اور ایک میں ساٹھ فیصد پروٹین ہوتا ہے سکسٹی پرسنٹ پروٹین ہوتا ہے یہ آسٹ جب دیکھیں ایوریج تو بیس فیصد پروٹین ہوتا ہے اس کے اندر اور اس میں طوانائی بھی ستر فیصد ہوتا ہے سیونٹی پرسنٹ اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھے غزائیں استعمال کرنا چاہیے اس کو اگر قیمت سستہ ہو تو پچاس فیصد تک بھی اپنٹے میں استعمال کر سکتے ہیں اس کو یہ میز گلوٹن کو اور جہاں تک چوکر گندم کا تعلق ہے تو اس میں بھی جو ایوریج پروٹین ہے وہ چودہ فیصد ہوتا ہے چودہ فیصد ہوتی اس کی زیادہ ہے بیس فیصد بھی اس کے ستر فیصد ہوتے ہیں اور یہ آپ اس کو بھی اگر سستہ ملے تو یہ دس سے لے کے ساٹھ فیصد تک آپ بندے میں شامل کر سکتے ہیں جانور بڑے شوک سے کھاتے ہیں یہ عام آپ کو ہر جو مل ہے آٹے کی اس ماں سے یہ دستیاب ہوتے ہیں اور چوکر گندم کی اپنی افادیت ہے اور قابل عظم اجزاء اس میں ستر فیصد تک ہوتے ہیں میرا خیال ہے اب آپ کمپریزن خود ہی کر لیں گے اور جو سمجھتے ہیں سستہ ملتا ہے وہ زیادہ ڈالیں رینج میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ کتنی آپ میکسیمم کتنا ڈال سکتے ہیں دوام یاد رکھیں فیمانا موسیقی موسیقی